میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پورے پوری دنیا کے مسلمانوں کے یہ تاریخ جواہ ہے کہ ان کافروں نے ہمیشہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ گستاخانہ خواہ کے لوگ بناتے ہیں پھر وہ اسے ججرز کے سامنے رکھتے ہیں اور جو سب سے زیادہ گستاخانہ خواہتا ہوتے ہیں اسے وہ پبلش کر لیتا ہے اگر سویلن میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے یا خوالینڈ میڈرلینڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیہ ہوتی ہے تو میرے بھائیوں آپ لوگ مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم لوگ ابھی تک گستاخانہ خواہ کے نہیں روپا سکتی ہم لوگ ابھی تک قرآن مجید کی جو لوگ بے حرمتی کرتے ہیں ہم لوگ ان کو سزا نہیں دے پا رہے اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں بیت المقدس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں یوروسیلم کی ہم لوگ پلسطینیوں کو انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹی جو واقعہ ہوا ہے خالد لطیف کے بارہ سال حید نیگرلینڈ میں سنایا گیا لیکن پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی ایسا قدم کسی میں نہیں اٹھایا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں ہم کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف کم از کم کچھ ایکشن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو پوزیشن تھی مکہ کی بلکل وہی پوزیشن ہے سائبر دنیا کی سائبر چیزیں پرموٹ ہو رہی ہیں یہ تین چیزیں شرط، پرکشی، بغاوت اور منافقت لوگوں نے جہالت کی تاریکی بنائی ہے تو ہم لوگ اسلام کے ذریعے دین سائبر دنیا کو اسلامائز کر سکتے ہیں اور یہ اسلامائزیشن جو ہوگی اس بات پہ ہم لوگ دسکشن کرتے ہیں اس کے لیے ہمارا گروپ ہے سب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آ جائیں میرے ساتھ اس مسئلے میں دسکس کریں میں بہت عرصہ سے ان دو ملونوں کا گیرٹ انڈرز اور روبرٹ سپنسر پیچھا کر رہا ہوں ان کو میسیجز کر رہا ہوں یہ لوگ مجھے ریپلے کر رہے ہیں اپنے میسیج کے ذریعے ان لوگوں کے ذہن میں اور ان کے دلوں میں کام کر سکے میرے بھائیو دین اسلام کی روشنی ہے دین جہالت کی تاریخی کو سائبر دنیا سے ہٹھا سکتے ہیں پوری دنیا پر اسلام کا غلب آ جائے اور یہ ناممکن بات نہیں ہے